نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے ایک مثالی لیڈر کیسا ہونا چاہیے کولم نگار ہے یاسر پیرزادہ اور آواز ہے نادیا سبا کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریٹی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ وولنٹیئر کھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ ایک شخص نے اندھا دھن ڈرائیونگ کرتے ہوئے گاڑی فٹ پاتھ پر چڑھا دی نتیجے میں چار بندے مر گئے عدالت میں مقدمہ چلا تو اس سے جرہ کی دوران پوچھا گیا کہ کیا چاروں افراد کی موت موقع پر ہی ہو گئی تھی تو اس نے جواب دیا کہ نہیں جنابے والا میں نے گاڑی سے اتر کر دیکھا تھا دو لوگ تو موقع پر دم توڑ گئے تھے جبکہ باقی دو کا کہنا تھا کہ ان کی سانسیں چل رہی ہیں پھر تم نے کیا کیا وکیلِ استغاثہ نے پوچھا جناب میں نے ان دونوں پر دوبارہ گاڑی چڑھا کر انہیں مار دیا اس شخص نے جواب دیا کیوں وکیلِ استغاثہ نے چلا کر پوچھا اس لیے جناب کہ وہ دونوں سیاستدان تھے اور سیاستدان کی بات کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا کیا پتہ جھوٹ بول رہا ہو اس شخص نے اتمنان سے جواب دیا سیاسی لیڈران کے بارے میں ایسے لطیفے پوری دنیا میں مشہور ہیں کیونکہ ان کے بارے میں یہ عام تاثر ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں اور اس کے بغیر ان کا کام نہیں چل سکتا خیر اس بات میں کچھ مبالغہ بھی ہے زیادہ دور کیوں جائیں برسغیر میں کم از کم دو ایسے موڈل سیاستدان تھے جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے محمد علی جناہ اور موہنداز گاندھی آج کا مقدمہ یہ ہے کہ ایک مثالی لیڈر کو کیسا ہونا چاہیے اس سوال کا فوری جواب جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک مثالی لیڈر کو سچا کھرا دیانتدار غیرت مند اور سادگی پسند وغیرہ ہونا چاہیے مگر پھر سوال بیدا ہوگا کہ کیا یہ اصاف کافی ہیں اور اس سے بھی بڑھ کر کہ کیا یہ اصاف ضروری بھی ہیں ان میں سے کونسی ایسی شخصی خوبی تھی جو ملہ عمر میں نہیں تھی نیک، پارسا، سچا اور ایماندار لیڈر تھا کیا ہمیں ایسے لیڈر چاہیے اگر ایسے لیڈر چاہیے تو یہ بحث یہی سمیٹ دینی چاہیے سوال یہ نہیں ہے کہ لیڈر میں کونسی شخصی خوبیاں ہونی چاہیے سوال یہ ہے کہ ایک مثالی لیڈر کو کس قسم کی سیاسی اور اخلاقی اقدار کا علم بردار ہونا چاہیے پہلے ہم یہ تیہ کر لیتے ہیں کہ کسی لیڈر میں ممکنہ سیاسی اور اخلاقی اقدار کیا ہو سکتی ہیں مثلا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کا آئیڈیل لیڈر جمہوریت پسند ہو آزادی اظہار کا علم بردار ہو عورتوں کی آزادی کا حامی ہو فیمنسٹ ہو باہمی رواداری اور انسانی مساوات کا قائل ہو شخصی آزادیوں کی حمایت کرتا ہو آزاد خیال ہو اقلیتوں کی حقوق کی زمانت دیتا ہو وغیرہ دوسری طرف کسی شخص کی یہ رائے بھی ہو سکتی ہے کہ ایک مثالی لیڈر کو سخت گیر ہونا چاہیے وہ معاشرے میں بیجا آزادی دینے کا حامی نہ ہو عورتوں کی آزادی کے خلاف ہو اقلیتوں کو مقصوص قانون کے مطابق ڈیل کرنے کا فلسفہ رکھتا ہو رجت پسند ہو وغیرہ یہ دو متعزاد خیالات کے لوگ اپنی اپنی رائے رکھنے میں آزاد ہیں یہ دونوں اشخاص اس لیڈر کے حق میں ووٹ ڈالیں گے جس کے نظریات اور عمال ویسے ہوں گے جیسے ان کے آئیڈیا لیڈر میں ہونے چاہیے یہ ممکن نہیں کہ وہ شخص جو جمہوریت اور شخصی آزادیوں اور فیمنزم کا حامی ہو کسی ایسے شخص کو ووٹ ڈال دے جو عورتوں کو گھروں میں رکھنے کا حکم دے یا دوسری طرف وہ شخص جو رجت پسندانہ خیالات رکھتا ہو کسی ایسے شخص کو ووٹ ڈال دے جو عورتوں کی آزادی کا قائل نہ ہو لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اکثر لوگ ہمیں ان لیڈران کی حمایت بھی کرتے نظر آتے ہیں جو ان کی نظریات اور افکار کی قسوٹی پر بظاہر پورا نہیں اتر رہے ہوتے یہ تضاد عام ہے آخر اس کی کیا وجہ ہے اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ لوگوں نے اپنے دل و دماغ میں ایک آئیڈیل لیڈر کا مبہم سا خاکہ بنایا ہوتا ہے یہ خاکہ اتنا واضح نہیں ہوتا کہ اسے ان سیاسی اور اخلاقی اقدار کے پیمانے پر پرکھا جا سکے یہ خاکہ اس لیڈر کی شخصی خوبیوں اور ان اقدار کا ایک منغوبہ سا ہوتا ہے لوگ عموماً اس مبہم سے خاکے کو ذہن میں رکھ کر اپنے لیڈر کو ووٹ ڈال دیتے ہیں چاہے اس میں آئیڈیل لیڈر کی تمام خوبیاں موجود نہ بھی ہوں دوسری وجہ اس تضاد کی یہ ہے کہ سیاست رومینس کا نام ہے اور رومینس یعنی عشق میں دماغ سے ایک حد تک کام لیا جاتا ہے اس کے بعد دل ہے جو حتمی فیصلہ کرتا ہے لہٰذا ووٹ ڈالتے وقت یا پھر کسی لیڈر کی حمایت کرتے وقت لوگ زیادہ گہرائی میں جا کر پرتال نہیں کرتے کیونکہ اس سے ان کے رومینس کے بدھ چکنا چور ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے اور یہ کوئی نہیں چاہتا کسی عشق کو اگر کوئی غیر آ کر خبر دے کہ اس کی محبوبہ کا کردار ٹھیک نہیں تو زیادہ امکان اس بات کا ہوگا کہ عشق خبر لانے والے سے قطع تعلق کر لے گا یہ دونوں وجوہات اپنی جگہ ٹھوس ہیں مگر ان کی آر میں دانشور خواتینوں حضرات پناہ نہیں لے سکتے انہیں یہ ریائتیں نہیں دی جا سکتی جو عام ووٹر کو میسر ہیں کیونکہ ان کا کام لیڈر کے نظریات اور اس کے اعلان کردہ اقدار کی پرتال کرنا ہے ہاں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ عملی سیاست اور مثالیت پسندی میں فرق ہوتا ہے لہٰذا اس فرق کو ملحوظے خاطر رکھتے ہوئے دانشوروں کو آخری تجزیے میں اس بات کی چھوٹ ہونی چاہیے کہ وہ اپنا وزن اس مثالی لیڈر کے پلڑے میں ڈال دیں جو ان کے نظریات سے زیادہ مطابقت رکھتا ہو تاہم ہمارے ہاں بھی یہ عجیب رجحان ہو گیا ہے کہ دانشور بھی پروپوگینڈے سے نہ صرف متاثر نظر آتے ہیں بلکہ اس کی تعریف بھی کرتے ہیں کہ فلان شخص نے ایسا پروپوگینڈا کیا کہ مخالفین کے چھکے چھوڑا دیے یہ بات عام ووٹر کہے تو کہے اگر کسی دانشور کے قلم سے یہ بات مناسب نہیں لگتی کیونکہ اس کا کام حقائقوں پر رکھنا اور درست بات کی حمایت کرنا ہے بے شک ہر شخص اپنے نظریات اور خیالات رکھنے میں آزاد ہے یہ افکار لبرل بھی ہو سکتے ہیں اور قدامت پسند بھی لیکن کوئی شخص اگر لبرل نظریات رکھتے ہوئے قدامت پسند لیڈر کی حمایت کریں تو پھر ایسے شخص کا تجزیہ درست تسلیم نہیں کیا جا سکتا لیکن یہ تمام باتیں نکار کھانے میں توتی کی آواز ہیں ہم جس دور میں جی رہے ہیں اسے پاپولزم کا دور کہا جا سکتا ہے اس دور میں پاپولز لیڈر کو ہی مثالی سمجھ لیا گیا ہے جبکہ پاپولز لیڈر کی نشانیاں ایسی ہوتی ہیں کہ دور سے ہی پہچان لیا جاتا ہے یہ نشانیاں کیا ہیں ان کا ذکر پھر کبھی یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیچ کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کیلئے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے